بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلتاہ رب العالمین وما ارسلنا کا الا رحمتل لعالمین بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محضبان عظر اقبال صاحب آج کا موضوع بہت ہے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم وہ دعا سیکھنے جا رہے ہیں جس کے لیے اکثر بیشتر ہم پریشان رہتے ہیں اور ہر جگہ پر ہر معاملات میں ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنی زندگی کے معاملات میں درستگی کیسے کریں ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں درستگی چاہیے ہوتی ہے ہر معاملہ جس میں درستگی ایکوریسی کس طریقے سے آئے گی پوریکشن کیسے آئے گی اس کی درستگی ہے کہ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں ایک درستگی خود رب تعالیٰ کی ذات چاہ رہی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہم چاہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کی ایکوریسی جو ہے اس کی جو ڈریکشن ہے جو سمت ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے رب کی رحمت کے ساتھ جڑ جائے اس کی کریکشن وہ کریں اس کی درستگی وہ کریں اس کے لیے ہم بہت خوبصورت دعا انشاءاللہ سورت کاف کی آیت نمبر دس سے جو کہ ہم نے آج اپنے اس پیٹ فارم سے پیش کرنی ہے اور یقینی طور پر آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے لوگوں کو بھی اس کا شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ اس معاملات میں پسے ہیں تھکھ ہار چکے ہیں اپنی زندگیوں کو بسر کر کر کے آج کوئی راستہ انہیں میسر نہیں آ رہا ہے کوئی راستہ کیسے میسر آئے گا جب تک وہ نہیں چاہے گا وہ اوپر والا نہیں چاہے گا تب تک کوئی بشر کل کائنات کا آپ کی مدد نہیں کرشکتا ہے شب چیز اسی کے حکم پر تابع ہے اس لیے ہم اپنے سننے والے ناظرین کو جو بہت محبت سے ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعاوں کا مجموعہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درحقیقت ہمارا اس چینل کو چلانے کا مقشد ہے اس لیے ہم پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت دعا صورت قاف کی آیت نمبر دس ہے آپ قرآن پاک میں اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں کوشش کرتا ہوں دو تین بار پڑھ کے ترجمہ کے ساتھ ہم اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں ربنا آتینا من لدن کا رحمتوں وحیی لنا من امرینا رشدہ ربنا آتینا من لدن کا اے میرے پروردگار من لدن کا رحمتوں وحیی لنا ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز من امرینا میں نے تمام امور رشدہ اس کو درستگی عطا فرما میرے تمام امور میں درستگی عطا فرما کہ اے میرے پروردگار سب چیزیں تیرے سپرد کرتا ہوں تو مجھ پر خاص رحمت فرماتی ہوئی مجھے خاص رحمتوں سے نواز دے اور مجھے میرے تمام معاملات کو درست فرما دے جو شخص بھی ہر نواز کے ساتھ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیتا ہے اور جو تسبیح کی صورت میں اپنے رب کے ذور ایک عمل کی صورت میں اس کو ایک سو ایک بار پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات جو کہ اس کے بس کے نہیں ہیں اور بینا شوہ کوئی مسئلہ بھی کوئی معاملہ بھی ہم نے صوفیاء سے یہی سیکھا ہے کہ کوئی مسئلہ کوئی معاملہ بھی انسان کے اپنے بس کا نہیں ہوتا ہے تمام اختیارات میرے مالک کے ہاتھ ہیں اس کے ہاتھ سے درستگی چاہتے ہوئے اس کی سم سے درستگی چاہتے ہوئے یقینی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں اس تسبیح کو اس آیت کو تسبیح کی صورت میں اپنے رب کے حضور رزانہ اگر ایک سو ایک بار پیش کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے معاملات درست فرما دے دے گا جادت دیجئے دعاوں کے شات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ